مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہتیں جو آئی ہم کر رہے ہیں من تشبہ پی قوم فہوا منو اپنے بچوں کا جنم دن اور برد بے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے مناؤ کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن مناؤ ایمان تو نکل چکا ہے بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے ہم کیا جانے ایمان کس چیز وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے پانچ چھ سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھل کر نالیوں میں پشاپ کر آتی کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج پانچ سال کا اور چھ سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیپ کارتی اور کہتی ہیپی برت ڈیٹو یو یا عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہتیں جو آج ہم کر رہے ہیں من تشبہ پر قومی فہو ملو اپنے بچوں کا جنم دن اور برت دیو منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے مناؤ کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن مناؤ ایمان تو نکل چکا ہے بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرمانی چاہیے پانچ سال کا ہو گیا نہیں تیرا بیٹا پانچ سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے اس کو سوچ دس سال کا ہو گیا ہاں دس سال کا ہو گیا لوگ کہہ اللہ اس کی عمر لمبی کر ابھی لمبی کہاں کر وہ تو دس سال کم کر چکا ہے تیری دعا کرنے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی وہ تو گیارہ سال کا یہ کھووے لوگ ہیں تھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہوا ماں آپ کی جئے گا ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو چار سو آدمیوں کی بارات گئی دیجے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سون کی طرح لڑکا ہے مہنڈی لگا لی ہاتھ میں پونپو لال پہنچ گئے بیٹھ گئے سٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمہ مالی کی اممہ کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لے پہ سٹیک کریم پورڈر سپ لگ رہی ہے جیسے وہ ہمہ مالی کی اممہ بن گئی ہو لگئی ہے اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح کرنے کے پر پہا جا رہا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرماؤ حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا دو سال میں طلاق ہو جائے گی شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ناپاک نماز پڑھ لو بغیر بزو کے مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرمالے اللہ مجھے اللہ مجھے روزی روڈی میں برکت عطا فرماؤ اب آپ غول کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہاں ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا ننیانوے روپے آپ نے رکشہ چلایا یہ رکشہ چلایا ٹوٹو چلایا اور کرتہ ملا ہے سو روپے کا پنجابی مل رہا ہے سو روپے کا ننیانوے روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب قعبہ کی قسم وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک ربو قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں ننیانوے روپے حلال کے ایک روپے حرام کا ننیانوے روپے کری محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آباز آتی ہے وَمَتَعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُ حَرَام وَغُزِيَ بِالْحَرَام اے فرشتوں میرا بندہ دے گو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكُ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَجْنَ حَلْدِ مِهْدِ سب کرنے کے بعد و بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیے آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہے تب کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے ربی کے پاس جو آتا تھا ہم اس کے لئے اہدایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیحتیں کر دیتے جاؤ پہلے ایسے کرو ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیے مولانا صاحب دعاوں میں یاد رکھنا ایک دعا مولوی جرجس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لئے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجس تیرے لئے دعا کریں ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہئے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ دھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب باپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک بھیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے ہیں دو روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تو کیوں اس دو روٹی کے لئے کسی کا حق مار رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کے لئے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لئے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چوٹی جب کالے پان پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا یہ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفح کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاس سو بار سنا ہوگا میرے مو سے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعیل حاجرہ کے پیٹ سے حکم ہوتا ہے آئی ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی آپان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ اور سنو چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جا رہا جانے دو جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جا تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنویے 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 ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھیڑ جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتے وہ پیشے بیٹھا کریں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے اور فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کو اگم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان منہ میں چھوڑ دیتے سوچئے تو سہی جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت اور کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جلجیز صاحب جو نقشہ کھیچ رہے ہیں کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا سبتو تھا ایک دن کا پاس پاس کئی پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوووں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک تھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آغاز سہی ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہے ہیں تو اچھا کل بھی بہت دور پورام ہے علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیے میرے بھائیوں لیکن ہے بنگال ہی میں تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہے ہیں ہاں پر ہسپینٹ کے ساتھ شور کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل اسٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل اسٹرائیک ہے راتی رات میں جب چاہو بندگر دیا نوٹ نہیں چڑھے گا یہ تو پانگل پر ہے چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑیئے نہیں ہیں سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹورچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم دس منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے یہاں چھوڑا چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو جانے لگے ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جانے ہیں بچے کو اسی زمین کی اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا ہاجرہ دھوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پگڑتی ہیں آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پگڑ کر جھٹک دیا اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آگے پھر بڑھ گئے بیوی نے پھر کہاں میں آپی سے کہہ رہی ہوں آئے میرے ہسپینٹ کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی مربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ آئی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھیں اور پیچھے سے کرتا کبیس پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماحیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جانبر بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت تو آپ روکوں کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ الہ منتہ تو روکوں نہ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آئے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں اگر بکتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں توحید سیکھو بیرین کا علاہ منتہ تو رکونا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم میں اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے مل کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے ایلاللہ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گی پتہ نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سالے بھی لگ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کی ناسکو کوئی جواب نہیں کس کے سپرد اس کا جواب دیا اللہ کے بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی ہے جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائیں جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و عبرو نہ لوٹ لے جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی ہے طاقت آ جاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے اندر اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا چلے چلے یار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چھوز رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیاں مانگتا ہے تم ٹی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد فلا محمد فلا پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہے دوسروں کی دیکھ تو چھو اب جاؤ چھوڑ دیا جب ابراہیم دس قدم آگے پڑ گئے تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تو میں جس کام کے لئے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ من لگانا اس بچے کے بارے میں من سوچنا آئے میرے ہسپینٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپر کر دیا ہے میں آپ سے بادا کرتی ہوں اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توقل تھا کیا بھروسہ تھا کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر اب آپ کو جا جانا ہو جائیے اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اللہ ہم کو بھروسوہ نہیں ہونے دے گا اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا اللہ کا کام من لگا کے کرنا اس میں کوتہ ہی مت ہونے دینا یہاں ہم سوال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کے لیے جانے دیا چلے گئے اب جو چیز بتانا چاہتا وہ دیکھیں اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا ستو ختم ہو گئے پانی ختم ہو گیا حاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں ہے سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قبیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہیں اس پہاڑی کا نام ہے صفا صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مروہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دولی تھی سعودی گورمنٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے حریبتی یہاں سے تمہیں تیز دولنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دولنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نورمل چال حاجرہ کہیں تیز دولیں کہیں آہستہ مروہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کی نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہے پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ سات چکر لگاتی ہیں سات چکر پھر آگئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا تیری ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا اے اللہ میرا حسنہ میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصور کروا اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھ یوں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤن سوڑتے ہیں